توشخانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کا آٹھ ہٹ روزہ جسپانی رمان منظور احتساب عدالت کے جج نے توشخانہ کے نئے ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی عدالت کی ملزمان کو بائیس جولائے کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت نو مئی مقدمات کی تفتیش کے لیے لاہور پولس کے گیارہ افسران پر مشتمل ٹیم بھی اڈیالہ جیل میں موجود نواز شریف کا مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر حیرت کا اظہار قریبی رفقہ کے ساتھ مشاورت کے بعد نون لیگ کے مرکزی رہنماؤں کا اجلاس کل مریم طلب وزیرالہ پنجا مریم نواز کو بھی شرکت کی ہدایت محرم کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے پر بھی غور نرزستانی اپیل سے قبل پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے حکمت عملی مرتب کیے جانے کا امکان سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے پینسلوینیا میں انتخابی ریلی کے توران فائرنگ ایک گولی ٹرم کے کان کو چھوٹی ہوئی گزری ٹرم کا ایک حامی حلاق دو شدید زخمی پولیس نے ایک حملہ آور کو حلاق کر دیا ایک مشتبہ شخص گرفتار جائے وقوع سے ایک بندوق بھی برامت ایف بی آئی حکام کے مطابق حلاق حملہ آور کی شناخت حومس میتھیو کرکس کے نام سے ہو گئی جس کی عمر بیس سال ہے ٹرم پر فائرنگ کرنے والے شوٹر کا حملے سے قبل ریکارڈ کیا گیا بیان سامنے آ گیا ٹھومس میتھیو نے کہا ٹرم پ اور ریپبلکن سے نفرت ہے تحقیقات کے مطابق ٹھومس میتھیو ریپبلکن کے طور پر ووٹ دینے کے لیے ریجسٹر تھا ٹھومس میتھیو نے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے پندرہ ڈالر چندہ بھی دیا تھا گولیاں چلتے ہی ڈانرڈ ٹرم نے کان پر ہاتھ رکھا اور نیچے بیٹھ گئے سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا حملے کی فوٹیج سامنے آ گئی کان سے خون بہنے کے باوجود ٹرم کا حوصلہ بلند مکہ لہرا کر فائٹ فائٹ کے نارے لگائے تبیہ امداد کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کہتے ہیں جب کان سے زیادہ خون بہا تب پتہ چلا کہ کیا ہوا امریکہ میں ایسی حرکت ناقابل یقین ہے حفاظتی اقدامات پر سیکیورٹی اداروں کا شکریہ موسیقی امریکہ میں یہی طرح کیا ہے یہ سکھ یہ سکھ یہ ایک لئے لئے لہذا ہمیں یہاں ہمیں گے ہم یہاں نہیں کرتے ہیں ہم یہاں نہیں کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا ڈانرڈ ٹرم کو فون خیریت دریافت کی کہا امریکہ میں اس طرح کے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں خوشی ہے حملے میں ٹرمپ محفوظ رہے ایسا حملہ بیمار ذہنیت کا کاس ہے پوری قوم کو متحد ہو کر اس کی مضمت کرنی چاہیے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا عدالتی فیصلوں کے بعد جالی حکومت حواظ باختہ ہو چکی جالی حکومت کے جالی نمائندے عدلیہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں مشیر تلات خیبر پختونخواہ بیریسٹر محمد علی سیف کا وفاقی حکومت پر وار کہا فارم سیتالس کی حکومت کے تابوت میں آخری کیل وزیرالہ خیبر پختونخواہ سپریم کورٹ کی دیواروں پر گندے کپڑے لٹکانے والے ہمیں لیکچر نہ دیں آپ کے لیڈر ان کی اہلیہ قیمتی تحائف چوری کرنے کے الزام میں گرفتار ہیں وزیر تلات پنجاب عزمہ بخاری کا بیریسٹر سیف کو جواب بولین ڈائلاغ اور بھڑکے مت ماریں گھڑیوں نیکلس کی رسیدہ نکالیں علی امین گنڈاپور کو وفاق کی نہیں اپنی حکومت کی فکر کرنی چاہیے سیمنٹ کی بڑھتی ہوئی قیمت اور ٹیکسوں کی بھرمار پنجاب کے سیمنٹ ڈسٹریبیوٹرز کی جانب سے ہٹال صوبے بھر میں سیمنٹ کی سپلائے موتل کرتی وفاقی بجٹ پر چارے پر ٹیکسز لگنے کے بعد گوالے بے لگا جڑوان شہروں میں دودھ کی قیمتیں چھونے لگیں آسمان کھلا دودھ فی لیٹر ڈائی سو روپے تک جا پہنچا بارے والے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے میں مصروف دوسری طرف ماویہ ملاوٹی دودھ فروغ کر کے عوام کی صحت سے کھلوار کر رہا ہے اسلام آباد تنجاب کے پی بلوچستان جی بی اور بارش کا امکان کراچی میں آج شام بوندہ باندی متوقع اٹھارہ جولائے کو مونسون کا ایک اور اسپیل سن پر اثر انداز ہوگا ماضی میں کراچی ڈوبا نہیں ہے اسے ڈبویا گیا ہے وسیم اختر کے دور میں چلتی بسوں کو بند کیا گیا میہ کراچی مرتضی وحاب کی پریس کانفرنس کہا کہ ایم سی نے ایک سال میں دو اشاری آٹھ ارب روپے کا ریونیو اکھٹا کیا آج بارشوں کی تیاری کے لیے جگہ جگہ کی ایم سی کے پمس ہیں میکینیکل مکمل لینڈ فل سائٹس کی ٹینڈرنگ ہو گئی ہے پچپن ارب روپے کا ملیر ایکسپریس فی آپ کے سامنے ہے گیری کرسٹرن اور ازر محمود کی شاہین آفریدی سے متعلق رپورٹ کے دعوے جھوٹے نکلے ذرائع کے مطابق دونوں نے رپورٹس میں شاہین سے متعلق کوئی منفی بات نہیں لکھی شاہین آفریدی پر بدتمیزی کے الزامات پر پاکستان کرکٹ بورٹ تحال خاموش شاہین آفریدی نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے دستیابی بھی ظاہر کرتی ہے